جیسے کہ آپ کو محلوم ہے کہ اس وقت پورے بلشستان میں جو حالات ہے جو قتل و غلطگری ہے پہلے تو یہ تھا جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تو یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ دہشتگردی ہے اور ملک بہت نازک حالات سے دوچار ہے اور گزر رہا ہے لیکن آج کل جو بلشستان کی حالات ہے پتہ نے ہم اس کو کیا نام دے دے کہ اس وقت اور دوسرا دن بلشستان کے مختلف حضلاؤں میں تاثلوں میں شہروں میں علاقوں میں گہوں میں روزہ نہ کوئی نام دے کر قتل حام جاری ہے ایک طرف گورمنٹ کے سارے اخبارات کے اور سوشل میڈیا پر جو بیانات ہے کہ بلشستان اس وقت ترقی کے دور سے گزر رہا ہے اور اتنے بجٹے اتنے خرچے اتنے روڑ اتنی فتاح جو ہمارے گورمنٹ کے وزیرالہ صاحب کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو حالات ہے جس طرح کے قتل کا بازار گرم ہے پہلے تھے کرونا سے لوگ مر رہے تھے جو ہسپیٹر میں کچھ نہیں تھا گورمنٹ کی ناہی لی تھی اب تو دن داڑے مختلف نام سے یہاں پہ قتل حام ہے بلشستان میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کوئی دو تین دن پہلے اٹھارہ جولائی کو بوقت تین سے چار بجے وڈ بازار میں ایک وہاں کے جو ایک ہندو تاجر ہے اس کا قتل دن داڑے مین بازار میں ہوا اور اتنے دلیری سے کہ وہ قتلوں نے نہ اپنا مجھ پایا تھا نہ اس کو کوئی ڈر کوئی خوف تھا آکر بازار میں اندندوں پاننگ کر کے شہر میں خوف ویراث پہ لاکے اور ایک اور ایک تاجر کو جس کا نام نانک رام چند ہے وہ اس کو قتل کیا اور اس طرح کے حالات بلشستان میں مختلف جگہوں پہ جو اس طرح کے ہو رہے ہیں اس طرح کے حالات ستارہ اور آٹارہ درمینی شب کو نانگ میں وہاں کے ایک نب کے دور سے عبید دینپی میں نب کے دوستوں کے ساتھ صدارہ طولہ خان اور اسے جو دوسری روکاتے ہیں ان میں ستا پروپیسر عبدالخالق صاحب جو ناک کے رینے والا ہے وہ اور اس کے ساتھ جو سالات عبدالرشید یہ دونوں اپنے کتی باری گئے تھے واپسی پہ جو آ رہے تھے گھر کے طرف تو رات کے اندیرے میں ان دونوں کو گاڑی میں مار کر ادری چھوڑا گھر والے انتظار کر رہے تھے کہ وہ ابھی آ رہے ابھی آ رہے پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا کہ راستے میں وہ کسی کہاں روکھا ہو لیکن صبح جو پس کو اطلاعات ملی جب وہ لو گئے تو وہ دونوں گاڑی میں اس کے سر پہ گولیاں لگی تھے گاڑی میں مارے تھے اور اسی دن سے ہمارے پارٹی کے دوست وہاں علاقہ لیویز کا ہے اسی کے پاس پہلا دن گئے انہوں نے کہا کہ اپلیکیشن لاؤ جب انہوں نے اپلیکیشن لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اپلیکیشن اب لوگوں نے غلط لکھا ہے کوئی اس طرح کا لکھا دے پھر انہوں نے دوبارہ دوسرا اپلیکیشن بنایا وہ لے کر گئے لیکن ابھی تک جو ہماری بات ہوئی ہمارے وہاں پہ جوائنٹ سیکیٹری نظیر بلوشتا وہاں پہ بیٹے ہوئے ابھی تک اسی نے اس کا ایف آر نہیں کیا اور اسی یہ بولتے رہے کہ بھائی ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو قتل کیا ہم عرض کریں گے ایک دو دن میں لیکن پرچان نہیں کر رہا جانتے بھی ہے ابھی اس کے تقریباً چار دن ہو گئے جانتے بھی ہے وہ ادھر پھر بھی رہے لیکن یہ اس کو گریفتہ ہم نہیں کر رہے اور ہمیں بار بار کہہ رہے کہ اس طرح اپلیکشن اس طرح کی اپلیکشن اس طرح کی اپلیکشن یعنی وہ اپنے اس کیس کو ٹارمٹول کر رہے تسرا کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت بھی اتجاج کیا تھا اس وقت بھی ہم نے گورنمنٹ اور اس اداروں کو اور انتظامیہ کو اس مقدر کو تم کو اتجاج کے زور سے اتجاج قبل بطے پر ہم نے اسی پریس کلیکشن ہم نے اتجاج بھی کیا یہاں پھر بات بھی ہم نے کی کہ بھئی ہمارے خوزدار میں ہمارے جو وہاں پہ ڈسٹرک کا سنیر نائب صدر ہے اور شفیق رامان ساسولی اس کو ٹیلی فون ہو رہا ہے اس کو خط بیج رہا ہے اس کو پھر تسرا دفعہ اس کو کپن اور اس کو گولی کہ ہم نے تو تین دفعہ آپ کو ورنن دی آپ صدر نہیں ہو رہے تو آپ کا انجام یہ ہوگا گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جب ہم گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں گورنمنٹ کہہ رہا ہے کہ وہ انتظامیہ کا کام ہے جب ہم انتظامیہ سے بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے کہ ان لوگوں کا اثر سخ بہت بڑا ہے ابھی ہم کہا جائیں کس سے بات کریں پورے بلوچستان بھی اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں کوئیٹے میں اور یہاں پشتون علاقے میں اور یہاں اس سیٹ پہ گوادر کے لئے تو وہ روڈ بنا رہے سڑکے بنا رہے ائرپورٹ بنا رہے لیکن پورے بلوچستان میں اس وقت جو بے روزگاری ہے جو اس وقت امن امان کا مسئلہ ہے جو اس وقت روزگار ہے سب پہ گورنمنٹ خاموش ہے اور ہمارے پاس ثبوت ہے کہ موجودہ گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کا سربارہ وہ کہہ رہے کہ بھئی ہمارے اختیارات نہیں ہیں ان لوگوں کو پکڑنے میں ان لوگوں کی خلاف ایف آئر کرنے میں اس کا ناتا کسی اور جگہ سے ہیں جس طرح کیسے یہ گورنمنٹ چلا رہے میرے خیال سے اس حکمت سے گورنمنٹ تو چل نہیں رہی لیکن جو چلا رہے انہوں نے یہ علاق اس لئے بنایا یہ قطع الغرطگری کا بازار اس لئے انہوں نے گرم کیا کہ لوگوں کا دیان وہ اصل مقاصد سے اٹ جائے وہ جو یہاں پہ جس رکے سے ڈولٹمیٹ کے نام پہ جو کبزہ گری جاری ہے جس رکے سے وہ اپنا ایجنڈے کو اکیلے جا رہا ہے ان نے یہاں پہ پلیس کو تو مپروش کر دیا اتظامیہ سارے مپروش ہے بروجستان کے کسی ڈیویزن میں نہ کمیشنر کا بات چلتا ہے نہ اسی کا نہ ڈیسی کا نہ پلیس کا سربراہ کا اس کا کنٹرول کرنے والا کوئی اور ہے اور اگر اس طرح آلات رہا ہم نے پہلے بھی کہا اور آج بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں تو بروجستان میں ایک خانہ جنگی شروع ہوگی خدا نہ کرے لیکن یہاں پہ جو آلات بن رہا ہے ایسے گورنمنٹ جو گورنمنٹ پہ رہنے والے لوگ ہیں اس میں بہت سارے ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو اپنے ناک پہ مکی نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ پہ کیوں اس گورنمنٹ میں بیٹے ہوئے صرف اور صرف وہ کرپشن کے لئے بیٹے ہوئے صرف اور صرف وہ لٹمار کے لئے بیٹے ہوئے یا اس کو کسی نے زبردستی در بٹایا ہے یا کسی نے اس کو لالچ دے کر یا کسی نے اس کو پسٹل دکھا کر ان کو اس گورنمنٹ میں بٹایا ہے ورنہ اس گورنمنٹ سے اپنے لوگ خوش نہیں ہے اس گورنمنٹ اپنے ایتیادی خوش نہیں ہے جو امروز انہ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ناہل حکمت یہ کرفت حکمت یہ جو بساکیوں پہ کڑا یہ حکمت یہ دوسرے کے ایجنڈے پہ جو بنا ہوا یہ حکمت یہ ناہل حکمت بلوشستان کے بے کس مظلوم غریب بیچارے بے روزگار اس میں مسلک کیا گیا ہے لیکن چونکہ ہم اس کو اس طرح ہم تو بار بار پرنس کار پرنس کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے ہمارے امپیس احباد صبح سمبلی کے پلور کے ذریعے سے ہمارے ورکر اتجاج کے ذریعے سے ہم بار بار اس کو بتا رہے کہ آپ کے صبح میں یہ ہو رہا ہے آپ کے حکمت کے اندر یہ ہو رہا ہے ہم اس طرح نہیں بیٹھیں گے ہم صرف حکمت کو یہ ٹیم دے رہے کہ آپ اپنا اصلاح خود کرو یا ہموں لوگوں کو بتا رہے جنہوں نے یہ گورنمنٹ سیلیکٹ کیا ہے جنہوں نے دوسرے سیاسی پارٹیوں کے منڈیٹ کو چورا کر ان نائلوں کو یہاں پہ مصلق کیا ہے ہم ان کو بتا رہے کہ ان نائلوں سے آپ کا گورنمنٹ نہیں چل رہے ورنہ اگر یہ دو تین چار ایک ہفتے میں صحیح نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ بلوچستان اشتر پارٹی اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑے اتجاج کا کھا دے دیں ورنہ کو اس پہ مجبور نہ کریں بہت 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 بہ موسیقی